اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہے دوستو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ پاکستان ائر فورس کے پاس کون سے الیکٹرونک وارفئر ایسٹس ہیں جن کو پاکستان ائر فورس نے دو ہزار بیس میں استعمال کیا اور دو ہزار تیس تب پاکستان ائر فورس کے کون سے موڈرنائزیشن گول ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے بعد پاکستان ائر فورس کو ایک یہ صلاحیت حاصل ہو چکے کہ پاکستان ائر فورس کے پاس انڈین ائر فورس کے نصو زیادہ اچھے الیکٹرونک وارفئر سسٹمز ہیں جس تا پاکستان ائر فورس کے جو وارکس سیارے تھے انہوں نے انڈیا کے میک ٹونٹی ون کا جو ریڈیو سسٹم تھا اس کو جیم کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پائلٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور بلوک بھی ان دونوں کے اندر فوکس کر رہا تاکہ الیکٹرونک وارفئر سسٹمز جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جا سکے اور الیکٹرونک کانفر میرز جو ہیں وہ بھی پاکستان ائر فورس چاہ دیا کہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے اس سے ہم بات کرے تو پاکستان ائر فورس کے پاس الیکٹرونک وارفئر اور الیکٹرونک کانٹر میرز دونوں ہی سسٹمز موجود ہیں جن کو پاکستان نے انڈیا کے اگینسٹ ڈیپلائی کیا تھا اب ہم بات کرے تو پاکستان ائر فورس نے 27 فیبریو کو فالکن 20 کو یوز کیا تھا جس نے انڈیا ائر فورس کا جو کمیونکیشن سسٹم میں اس کو جیم کر دیا تھا اب ہم بات کرے تو انڈیا ائر فورس جب وہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لئے اسرائیل سے رابطہ کر رہی ہے ابھی بھی اس وقت انڈیا ائر فورس کے پاس لیک آف نیٹورکنگ یا ڈیٹا لینکیج سسٹم ہے کہ وہ آپس میں جو فارٹج اور جو کمیونکیشن کرتے ہیں اس کو کیسے سیکیور کر سکیں تو اس لحاظ سے دیکھا جیتا ہے تو پاکستان ائر فورس نے بہت اچھا ہی اپنا ٹارگیٹ مٹین کیا ہوئے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے جو ریڈومز ہیں وہ ان کا ٹینڈر بھی نکالا گیا ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس نے کیلجی سیون نے جو ای ای ایس ای ریڈار ہوس کو جیس سیونٹی تھندے کے لئے سیلیکٹ کیا اور ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس کی طرف سے نیکس جنیشن فائٹر جیٹ پروگرام میں وہ بھی سٹارٹ کیا گیا ہے اس کے اندرے کافی پروگرس بھی حاصل کی جا سکی ہے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس میں بڑا چھوٹا سا پارٹ دکھائے اپنی الیکٹرونک وارفر سسٹمز کا 27 فیبریڈی کو اگر پاکستان ائر فورس کو پورا موقع ملتا تو انڈین ائر فورس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ پاکستان ائر فورس کے جو الیکٹرونک وارفر سسٹمز کا سامنے کھڑے ہو سکیں تو دوستو آج کی دوسری دیفینس اپڈیٹ ایجپٹ کی طرف سے تو ایجپٹ کے پاس اس وقت دوستو ایک سو آٹھ ونگ لانگ ڈرونز موجود ہیں جو انہوں نے چینہ سے حاصل کی ہیں ایجپٹ ان ڈرونز کو سیڈویرنس کے لیے اور ساتھ ساتھ اٹیک مشن کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایجپٹن ائر فورس کے پاس ایک سو آٹھ ونگ لانگ ڈرونز موجود ہیں جن کو انہوں نے دو کی تعداد دو بیچز کی تعداد میں حاصل کیا ہے ونگ لانگ ڈرونز نے اپنے ساتھ دو سو کلیو گرام تک ایمونیشن ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں ان کو فائر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کو چار ایکسٹرنرل پوائنٹس بھی دیے گئے جن کے ساتھ مختلف قسم کے بومز کو بھی کیری کر سکتے ہیں ایجپٹن ائر فورس جو ہیں انہوں نے اس وقت اپنے پاس سیمٹی سکس قسم کے جو ونگ لانگ ڈرون نے ان کو انڈک کیا ہے اور باقی ایجپٹن آرمی کے اندر استعمال کیے جائیں گے اور ایجپٹن ائر فورس کی طرف سے بھی ان کو استعمال کیا جائے گا ایجپٹن نے دو ہزار اٹھارہ میں زوہائی ائر شوہ کے دوران ان کو چینہ سے حاصل کیا تھا اور چینہ کی مدد کے ساتھ ہی وہ ان کو اپنے ملک میں حاصل کرنا شروع ہو گئے تھے اب ہم بات کریں ونگ لانگ کی تو اس کی جو پرائس ہے وہ تقریبا تک 1.8 ملین ڈالر کے قریب ہے اگر اس کے ساتھ فلی توٹ پہ وہ ویپن بھی حاصل کرے تو یہ امریکہ کے مقابلے میں بہت سستے ڈرون پرتے ہیں اور ایجپٹن نے ان کو زیادہ تعداد میں اس لئے حاصل کیا تاکہ وہ دشمن کی جو تیریٹری ہے ان پر نظر رکھ سکیں اور پاکستان ائر فورس میں بھی اسی طرح تقریبہ تک چالیس کے قریب ونگ لانگ ٹو جو ڈرون سے ان کا آرڈر دیا تھا چینہ کو اور چینہ کی طرح سے پاکستان کو اس کی ٹکنالوجی ٹرانسفر بھی کی جانی ہے کہ پاکستان ان کو اپنے ملک میں لوکلی کامرا ایرنوڈیکل کمپلیکس میں خود منفیکٹر کرے تاکہ پاکستان ائر فورس اپنے پوجیکٹ اردم کے اندر جو میل یو ای وی بنا رہی ہے اس کو بنانے کا پاکستان کو ایکسپیرینس حاصل ہو اور پاکستان ان کو اپنی مرضی کا جس طرح مرضی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اب ہم بات کریں تو ونگ لانگ ٹو جو ہے ہوا میں تقریبا تک چھتیس گھنٹے کے قریب رہ سکتا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ اس کا جو اس کا جو ایلٹیڈوڈ ہے جس پہ یہ رہتا ہے سب سے زیادہ انچہ اوڑ سکتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایجپٹ کی طرف سے ان ڈرونز میں اس لئے انٹرس دکھایا جائے تھے اس کی خصوصیات کی وجہ سے اور ساتھ ان کی لو پرائس ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ ہم بات کریں تو کافی عرب ممالک کی طرف سے جو چینہ کا ڈرونز ان میں دلچسپی دکھائی جا رہی ہے جس طرح سعودیا نے بھی دلچسپی دکھائی یو اے ای کی طرف سے بھی چینیز میں جو ڈرونز ان کو ایکوائر کیا جا رہا ہے تو دوستو آج کی تیسری ڈیفینس اپ ڈیٹ انڈیا کی طرف سے تو یو ایس کی طرف سے دوستو انڈیا کو تورپیڈوز اور ساتھ ساتھ ہارپون مزائل جو انٹی شپ مزائل ہے ان کو بیچنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے اور اس ڈیل کی کل مالیت تقریبا تک ایک سو پچپن میلین ڈالر کے قریب ہونے والی ہے یو ایس کی طرف سے ہارپون کا بلوک ٹو ویریانٹ جو ہے وہ آفر کیا گیا ہو وہ بیچا گیا جو ائر لانچ مسل ہے اور اس کا ویڈ تقریبا اور اس کی رین تقریبا تک دو سو اور اس کی رین تقریبا تک ایک سو چوبیس کلومیٹر کے قریب ہے ساتھ ساتھ دو طرح کے جو لائٹ ویڈ تورپیڈوز ہیں وہ بھی انڈیا کو بیچے گئے ہیں جن میں ایمکے فیفٹی فور لائٹ ویڈ تورپیڈو ہے ساتھ ساتھ وہ بھی بیچے گئے ساتھ تھری ایمکے فیفٹی فور جو ایکسسائز تورپیڈو ہیں وہ بھی بیچے گئے جن کی جو مالیت ہے سکسٹی تھری ملین ڈالر کے قریب ہے کو یو ایسے کافی اچھے ہارپون مزیل ملنا شروع ہو گیا اور انڈیا ان کو انٹیگریٹ کرے گا اپنے پی ایٹ آئی ائرکافٹ کے اوپر جو انٹی سممرین مشنز کے لیے بہترین جہاز ہوتا ہے اور سمندر کے اوپر جو میریٹ ایم پیٹرول لنک کے لیے بھی اس جہاز کو بہترین جہاز مانا جاتا ہے اور انڈیا نے یہ تقریمت تک آٹھ کی تعداد میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور انڈیا ان کو سمندر میں موجود پاکستان ان کے شیپس اور سممرینز کے اگینسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے تو دوست اب تک لیتنے کا آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس کے کے اپنی رائے کا ظاہر ضرور دیں اور بیل آئیکن نہ دمانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتنے ہی خدا حافظ